اسلام علیکم کیا حال چانے سب کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب اپنے گھر میں خوش اور آباد رہیں صحت اور دن درستی والی زندگی کے ساتھ آمین سم آمین جی جناب یہ دیکھیں ویدر کتنا خوبصورت ہو رہا ہے اور بادل آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آسمان بلکل کھلا کھلا سا ہے اور آسمان کا رنگ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو آج میں اور میرا بیٹا جا رہے ہیں آئیکیا جو کہ یہاں کا ایک بہت بڑا سٹور ہے بلکہ یہ انٹرنیشنل سٹور ہے دنیا کے کئی ممالک میں اور آج میں اس کو لے کے جاری ہوں اپنے ساتھ میں نے کہا کہ چلو ذرا چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی اگر چیز ہمیں پسند آگئی تو ہم لے لیں گے تو میں نے سنا ہے کہ اب تو یہ کراچی میں بھی اپن ہونے والا ہے تو کراچی کے لوگوں کے لیے بھی میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو بنا لوں تاکہ وہ بھی جب یہ بنے جائیں تو ان کو اندازہ ہو کہ یہاں کی پرائزز کیسے ہوتی ہیں اور چیزیں کیسے ہوتی ہیں تو ہم دونوں نکلے ہیں آج اور اس کی آج ڈے آف تھا یعنی کہ کالیج کی چھٹی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ چینے ممہ ہم دونوں ہی چلتے ہیں تو اس کو اپنے بیٹروم کے لیے ایک ایرک کی ضرورت تھی تو میں نے کہا کہ چلو چل کے وہاں دیکھتے ہیں اگر مل گیا تو لے لیں گے تو ہم دونوں نکلے ہیں اور موسم بڑا خوبصورت ہو رہا تھا تھوڑی سی گرمی تھی لیکن بڑا مازہ آیا کافی انجوائے کیا ہم دونوں نے تو اپنے بچوں کے ساتھ نکلو تو بہت ہی بندہ انجوائے کرتا ہے بڑا مازہ آتا ہے ان کے ساتھ اور ان کو بھی اس چیز کا معلومات ہوتی ہے کہ کس طرح سے شاپنگ کرنی ہو کس طرح سے نہیں تو سب سے پہلے تو آپ اپنا بجٹ دیکھ کے نکلیں پھر پرائزز دیکھیں کہ کیسے یہ پھر چیز کی کوالیٹی بھی دیکھیں تو یہ ساری چیزیں میں اس کو سمجھاتی رہتی ہوں تو ہم دونوں نکلے ہوئے تھے اور اب ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پر اور یہ دیکھیں ہم دونوں نے نا ماسک لگا لیا تھا چہرے پر اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا پریکوشن کر کے نکلیں اپنی سیفٹی کے لیے اور اس سے جو ہے آپ وبا سے محفوظ رہتے ہیں تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں اندر اور ایک بات میں اور بتا دوں کہ آج میں فارس ٹائم یہاں پر آئی ہوں آج سے پہلے میں کبھی بھی نہیں آئی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر کیا ملتا ہے یا کس طرح کا ہے ہاں میری ایک دوست تھی وہ بہت زیادہ یہاں سے چیزیں لیتی تھی اور میں نے ان کے گھر پر دیکھی تھی جو کہ پاکستان شیفٹ ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی یہ خوش قبری ہے کہ پاکستان میں آئی کیا آ رہا ہے اب وہ اپنا آرام سے جو چیز چاہے وہاں سے پسند کر کے بائی کر سکتی ہیں کیونکہ ان کو یہ سٹور کافی پسند تھا تو اب ہم دونوں پہنچ چکے ہیں اوپر اور اوپر جاتے ہی یہ دیکھیں جناب ہمیں جو ہے یہ بچوں کے لیے کس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ بچوں کے کھیلنے کے لیے بلوکس بغیرہ بنے ہوئے تھے اور یہ بچوں کا سیکشن تھا یہ دیکھیں اسٹوف ٹوائے بغیرہ بھی رکھے میں ہیں اور یہ بلوک سے بنانے کے لیے بچوں کی چیزیں ہیں اور اب میں آ گئی ہوں اس طرف کو یہ ڈائننگ ٹیبل انہوں نے سجا کے رکھی بھی ہے اور بڑی خوبصت لگ رہی تھی یہ پورا پورشن انہوں نے ڈائننگ ایریا کا بنا کے رکھا ہے اور اس طرف کو ان لوگوں نے لاؤنج بنایا ہے جو کہ ٹی وی اور صوفے سے ڈیکوریٹ کیا ہے ان لوگوں نے مجھے تو یہ بہت ہی پسند آیا اور بہت ریزنیبل پرائز تھی ہر چیز کی اور یہ دیکھیں یہ کافی بنانے کے لیے رکھے میں ہیں اور یہ نیچے ٹری تھی میری نظر پڑی تو میں نے بیٹے سے کہا کہ ذرا اٹھا کے دکھاؤ کیسی ہے تو بہت یہ تھی بہت ہی ہلکی تھی اور پرائز بھی بلکل ٹھیک تھی اور یہ تھی جناب ایٹ ڈالر کی صرف آٹھ ڈالر کی یہ ٹری تھی کیونکہ بہت اچھی لگ رہی تھی اور یہ جناب ایک اور بیڈ روم انہوں نے ڈیکوریٹ کر کے رکھا ہے یعنی کہ ایک ڈسپلے بنایا ہے اور یہ سوفا کم بیڈ ہے اور بہت زیادہ ہائی پرائز کی چیزیں نہیں تھی یہاں پر آپ آپ کا جو بجٹ ہے اس کے اندر آپ بہت اچھی شاپنگ کر سکتے ہیں تو آج کل کے دور میں تو ہمیں ویسے بھی ذرا پیسوں کو سوچ سمجھ کے ہی خرچ کرنا چاہیے اور خاص طور پر پر پرائز چیک کر کے کہ آپ کو کم پرائز میں اچھی چیز مل جائے اور یہ بھی بچوں کا پورشن تھا اور یہاں پر بچوں کے بلینکیٹس اور کمفورٹر وغیرہ تھے یہ روم کے رگ تھے بچوں کے روم کے لیے اور یہ دیکھیں صرف فورٹی ڈالر کا اور یہی چیز آپ کہیں اور جا کے دیکھیں تو ہنڈرڈ ٹوئنٹی ہنڈرڈ ففٹی سے کم کی نہیں ملے گی یہ سارے بچوں کے روم کے لیے رکس تھے اور یہ میٹریس ٹکھے ہوئے تھے اور صرف فورٹی ڈالر کے کرپ کے میٹریس تھے یہ اور یہ دیکھیں یہ بیٹ کتنا خوبصت لگ رہا ہے اور اس بیٹ کی پرائز تھی ون سیونٹی نائن یہ دیکھیں چھوٹا سا بیٹ کتنا اچھا لگ رہا ہے جیسے آپ اپنے بیٹ کے جب بچہ چھوٹا تو اپنے بیٹ کے ساتھ بھی اس کو لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کبر تو ہی بہت ہی پسند آئے تھے یہ روم کے انظر رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ویسے بھی کلوزٹ کافی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی تو آپ اپنے روم کے انظر اس طرح سے کبرٹ رکھ سکتے ہیں اور اس میں بچوں کے کپڑے وغیرہ ہنگ کر سکتے ہیں یہ ہنگر وغیرہ تھے اور اب ہم دوسرے پورشن میں نکل گئے ہیں اور یہ پورشن تھا جناب ڈیکس وغیرہ کا تو یہاں دیکھیں کتنی اچھی ٹیسک نظر آ رہی ہوں گی اپنوں کو اور یہ بھی کبرٹ ہیں تو اگر آپ کا کلوزٹ بڑا ہے تو اس کے اندر یہ کلوزٹ کے اندر بہت اچھی طرح سے فکس ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی گنجائش یہ میں آپ کو کھول کے دکھا رہی ہوں کپڑے ہنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ایک پورشن میں کپڑے ہنگ کرنا اور دوسرے پورشن میں آپ رکھ سکتے ہیں کپڑے پھول کر کے اور یہ سلائڈنگ ڈور تھا اس کا اور اس پہ شیشہ بھی لگاوات تھا اپنا آرام سے آپ پورا اپنے آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں سیار ہونے کے بعد اور یہ دیکھیں یہ سٹیڈی روم کے لیے بہت اچھے جو ہیں شیلک وغیرہ تھے اور اوپر بکس رکھی ہوئے ہیں اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ سٹیڈی روم کا انہوں نے ڈسپلے بنایا بات تھا تو یہ اتنا بڑا ہے کہ آپ آرام سے گھوم پھر کے پورا دن آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز چاہیے اور یہ میں نے دو پارٹ میں ویڈیو بنایا ہے کیونکہ ایک پارٹ میں یہ پورا نہیں آسکتا تھا اور یہ دیکھیں یہ بھی صوفہ کم بیڈ ہے آپ کا گھر کنجائش نہیں ہے گھر میں لیونگ روم میں اور مہمان آ جاتے ہیں تو آپ اس کو صوفے کو آپ رات میں بیٹ کی شکل بھی دے سکتے ہیں اور بہت ریزنیبل پرائز میں بہت اچھے تھے یہ یہ یہاں پر سارے صوفہ کم بیڈ رکھے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں آپ اپنے آفیس کے لیے یا سٹیڈی روم کے لیے کتنا خوبصورت انہوں نے وہ دیا ہے کہ کتنے اچھے پورشن بنے ہوئے ہیں اور یہ ٹی وی سٹینڈ ہے آپ اس کے اوپر ٹی وی بھی رکھ سکتے ہیں ڈیکوریشن تو لا چواب کیوی تھے انہوں نے اور ایک آپ کو آئیڈیا مل جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر کو کس طرح سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور یہ جناب یہ دیکھیں کچن کا ڈسپلی بنایا باتا ہے انہوں نے یہ چھوٹے کچن کے اندر آپ کیسے اورگنائز کر سکتے ہیں چیزوں کو یہ فریج لگا باتا یہاں پر اور یہ دیکھیں یہ روز ہے اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کچن کے ساتھ سے آپ کی سٹوریج کر سکتے ہیں چیزوں کو تو ایک چھوٹے کچن کو کس طرح سے اورگنائز کیا جا سکتا ہے اس کا انہوں نے کونسپ دکھایا تھا جیسے کہ ٹاؤن ہومز یا اپارٹمنٹس کے جو کچن ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا وہ ہے آئیڈیا اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں جن کے اپارٹمنٹ ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کے برتن ہوتے ہیں ان کے جگہ نہیں ہوتی تو اس طرح سے فکسٹر رکھ کے اور اس کے اندر اپنے برتن وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور یہ اتنا ایکسپینسیب نہیں تھا تھا سے اب 300 ڈالر کا تھا اور یہ دیکھیں یہ ٹی وی سٹینڈ رکھا ہو ہے ٹو ٹو ٹویں ٹی فائیب میں اوپر آپ ٹی وی رکھتے ہیں اور نیچے آپ کو اپنا جو بھی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں وی سی آر ڈی وی آر وغیرہ یا پھر کچھ اور رکھنا چاہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں اور جگہ جگہ انہوں نے سینیٹائزر بھی رکھے ہوئے تھے تاکہ آپ اپنے ہاتھ سینیٹائز کرنے اگر آپ کسی چیز کو ہارٹ ٹچ کر رہے ہیں تو تو یہ ٹی وی سٹینٹ میں جب بہت اچھا لگا تھا اور جناب جی ایک اور ڈائننگ روم دکھا دیا ہے انہوں نے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے برطن انہوں نے سیٹ کی ہوئے اس کے اندر اور احمد صاحب لگ رہا ہے کہ بور ہو چکے ہیں لیکن وہ پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا اور میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور بتاتے رہے چیزیں دیکھیں بوٹلز ایسے رکھیں جیسے ان کے اندر کا جیسے جو کچھ بھی ہے کہ گر رہا ہو جیسے اور یہ دیکھیں اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میری سیکنڈ ویڈیو کے لیے ویٹ کریں انشاءاللہ کل میں وہ اپلوڈ کروں گی کیونکہ ٹائم کی کمی کی ویسے میں پوری ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتی تو اس کا پارٹ ٹو آپ کل دیکھیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی